کیا خوکا ہے جینے کا بس یہی انداز رکھو جینے کا بس یہی انداز رکھو جو تو میں نے سمجھے نظر انداز رکھو نمشکار مطرو راتی راتے شواگت ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ڈی ایمار رشی فلم ہے مطرو آج ہم بات کرنے جا رہی ہیں طولہ رشی والوں کی طولہ رشی والوں کا اٹھائی شنوری دن کے اشار رینے والا ہے انہیں آنے والے شمع میں کن کن چیزوں سے شاہدان رہنا ہوگا اور طولہ رشی والے لوگوں کو آنے والے شمع میں وہ کون کونشی بڑی کشکبری ملے والی ہے مطرو آج ہم اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے طولہ رشی والے لوگوں کا پریوارک جیون کیسا رہی گا ان کا ویڈنس بیپار کیسا چلے گا ان کا پریم شمبن کیسا رہی گا اور ان کا سواست کیسا رہی گا مطرو آج ہم اس ویڈیو میں ہم آج کا سمپور راسی فل بتائیں گے مطرو آپ کی بھی طولہ رشی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں مطرو آج کا دن شکربار ہے شرشتی ماتا کا دن ہے شرشتی ماتا کی پوچھا ارچنا کریں مترو اور کمنٹ میں جیسے شرشتی ماتا لکھیں شرشتی ماتا آپ شبی کی شبی منخامنا پوری کریں گے مترو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری شبی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں مترو اب بات کرتے ہیں آج کی چاڑک نتگیان کے وارے میں آج اچارے چاڑک کی جی کہتی ہیں کہ ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ویہوار کو شترک اور گمبیر رکھنا چاہیے ویڈیو کا ویہوار دوسروں کے لئے کیسا ہے اس پر جیون کی سفلتہ نربر بھی کرتی ہیں اور چاڑک کی جی کے انسار جیون میں صدھار کی ویڈیو کے سفلتہ پرابط کرتے ہیں جو ویڈیو دوسروں کے ساتھ بنمرتہ کے ساتھ ویہوار کرتے ہیں بنمرتہ ویڈیو کا آبو سڑھ ہے جس ویڈیو میں یہ گڑھ ہوتا ہے وہ بیقت سفل ہوتا ہے چاڑک کی جی کے انسار جیون میں بیہواروی سترک ہونا چاہیے اور جو سویم کو پسند نہ ہو وہ دوسرے کو پسند کے لئے نہیں سوچنا چاہیے اور چاڑک کی جی کہتے ہیں بیقت کا سمان پرابط کرنے کے لئے بہت پریاس کرتا ہے ہر بیقت کی چاہت ہوتی ہے کہ لوگ اسے سمان پردان کریں سماج میں اسے آدھر سے دیکھا جائے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا چاڑک کی جی کہتے ہیں سمان دینے سے سمان پرابط ہوتا ہے اور سمان دینے کی عادت ڈالنی چاہیے سب سمان کے لئے سوچنا چاہیے اس لئے ہر بیقت کو سمان کی درشت سے دیکھنا چاہیے یہ عادت بیقت کے لئے دوسروں سے الگ بناتی ہے یہی تھا آج کی چاڑک کے نتے کا گیان پشند آیا ہو تو ایک لائک ضرور کریں اب بات کرتی ہی آج کے پاچانگ کی بارے میں پاچانگ 28 جنوری دن چل لہا ہے شکروارت تھی چل رہی ہے ایک آدشی نچھتر چل لہا ہے سربڑ سرے تو چل لہا ہے سیر سیر پچھ چل لہا ہے کرشن پچھ آج شوری ہوتا ہے ہوگا چھے بج کر اٹھارہ منٹ پر اور شوریہ تو ہوگا پانچ بج کر چار منٹ پر آج طولہ رشی والے لوگوں کا شب سمیں نو بج کر اٹھارہ منٹ سے گیارے بج کر تیس منٹ تک آج کا شب سمیں چار بج کر سات منٹ سے پانچ بج کر اٹھائیش منٹ تک آج طولہ رشی والے لوگوں کی بھاگشالی سنکھیا چھے ہے اور بھاگشالی دشا اتر ہے اور بھاگشالی رنگ گری ہے مترو اب بات کرتے ہیں آج کے سمپڑ رشی فل کے بارے میں رشی آج کار اتم ہوں گی کاریوں میں پرورتن ہوگا اور آپ کی آرثک استطیوں میں برد کی رکی ہوئے کاریوں میں اتم ہوں گی ساستر میں گیان شدری گامن میں ایک طرح کا آتم بشواس ہوگا کچھ لوگوں کو اچانک بہت ایک سرڑ کا پریویش ہوگا ارث بیوستائیں شدریں گی اور آپ کو آئے میں بھوک بلاش کے شادنوں میں ادھک دھن خرچ کرنے سے بچنا ہوگا آج کے دن لیکن بھی ارث کی بھاگدوڑ بنی رہی گی اور مطروں پر جنوں کے کاریوں میں بھاگدوڑ بھی کرنی پڑے گی اسی دوران یاترائیں بھی ہوگی اس لیے شاہدانی سے باہن چلائیں شرکاری چیتر میں شفلتاؤں میں چنگرش کرنا پڑے گا اور مطم کاری ہوں گے کاریوں میں کوئی دکت نہیں ہوگی اور انویسٹ بھی کرنا پڑے گا لمبے شمیہ سے دیستوں کو دیکھ کر کافی خوش ہوں گے پریوارک کے شدشیوں کی دورہ خوشی کا ماہول ہوگا اور نئے پریوارک کے لوگوں کے بیج دوستی ہوگی بھائیوں دورہ انکول لاو ہوگا آپ اپنے سپنے کو سچ کرنے کی کوسس کریں گے آپ کا گشہ راہی پہاڑ بن سکتا ہے جو آپ کو گشہ پر کابو رکھنا ہوگا چھوٹے بھائی وہن آپ سے رائے بانگ شکتے ہیں ویوادت مددوں کو اٹھانے سے بچیں اور آج کا دن من اگیاد فیہ میشوس کریں گے آفس کے جو بیکار ہیں انہیں من لگا کر کریں اور آپ کوئی ویپار کر رہی ہیں تو سوس سمجھ کر کریں اس میں نبیز کرنا چاہتے ہیں تو سواست کے لئے دن شامان رہی گا بس ماں کے سواست کو لے کر کچھ سابدانی برتنی ہوگی اور کارش ابھی اتم ہوگی کار میں کوئی دکت نہیں ہوگی اور آج کا دیٹھ انکول ہوگا کام میں کچھ دیری محسوس بھی ہو شکتی ہیں پروارک کے شیعیوگ میں پرابتی ہوگی اور سوچے ہوئے کار پھوڑ ہوں گی بڑی پہنچے اوپہر پرابت ہوگا اور دوسروں کے لئے ایک آترش بنیں گے کرمچوسی رہیں گے اور رچناتما کاریوں میں بنے لگے گا گھر کے شاملوں کی کھریتاری ہوگی رستداروں سے ملنا ہوگا جیون شاتی کے شاد سنبند مدر ہوگی وہی آردھ کستدیوں کی برد کی رکی ہوئے کاریوں میں برد رکب اتم ہوں گے اور کچھ ساماج اقدار میں کارشیبہ ہوں گے پروارک شانتی ویسے سروپ شیعی آسنکہ ہوگی اور پرورتن ہوگا آج آپ کو اپنی شکایتیں دور کرنی ہوں گی انہیں پورا سمیدیں باہر کہیں نوکری کے افسر مل سکتی ہیں اور سفلتائیں ملیں گے کارووار بڑے نویس تیاری ہوگی یوہ ورگ آج منپشند کورس کریں گے کریئر سنبندت پڑھائی پر بھی فوکش کرنا ہوگا اور سواست کو لیکن دن شامان رہی کا کمر درد پریشان کرے گی اور خاص طور پر محلائیں اس کے لئے شاودان رہیں گی گھر کو لے کر کچھ بہوناتمک فیصلے لینے ہوگی کوسس کریں کہ نسبچ نڑلیں اور سبی کا شہیوگ ملے گا کارووارک ورگ میں سمجھتاری ہوگی اور پرانا انواف کام فائدے مند ہوگا اس کا لاغ اٹھائیں گے کسی کو دیا ہوا ادھار مل شکتہ ہے اور یوہ ورگ آج آتم بسواز سے بچنا ہوگا اور آپ کو عارتک استطیوں کے حالہ شدانے کی پلاننگ کرنی ہوگی اور کارووار کر رہی ہیں تو بکری بڑھانے کے نئے پلان دیکھیں گے اور نوکری کر رہی ہیں تو پریشن کو دیکھیں گے اور آج باہن چلا رہی ہیں تو من کو اکگرت کر کر چلائیں موبائل پر بات کرنا یا سنگیت کرنے میں اتم ہو نہیں ہوگی اور سواست کو لے کر دن شامانے رہے گا سرتی خاصے سانس لینے میں تکلیف ہوگی اور پریشانی ہوگی سینکت پربار میں رہ رہی ہیں تو آج سدشیوں کے ساتھ سنبند خراب ہوں گی اور سدشیوں کے بیباد میں کچھ سنبند ہوگی چھوٹی یاترائیں بھی کرنے ہوگی اور آپ کا ویو پار ہوگی اور انکم میں اچھی بڑھتری بھی دیکھنے کو بلے گی کوٹ کا چہری سے جڑے ماملوں میں آج کا دن خرچی لا ہوگا اور سفلتائیں ملیں گی پریم جیون میں بطا رہے ہیں لوگ آج آپ اپنے رشتوں میں کافی کتم ہوگی اور اپنے جیون شاتھی کے شاہ شاپنگ کرنے گی کیونکہ آج آپ کے خرچوں میں یوگ بنیں گی اور ہر شلاش کا باتہ بڑھ رہی گا پریوارک کے شاتھ مل کر ایک آنند پوروکش میں ویتی تو ہوگا آئے میں نئی شادن بنیں گی اور محنت کریں گے تو شادن اتم ہوں گی برد کے رکے ہوئے کاریوں میں اتم ہوں گی سواست کی نظرت پریشانی کوئی ہوگی نرنتر بھاگ دوڑ کی استطی رہی گی مطرو یہی تھا آج کی راسی کا راسی فل پشند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اول پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری شبی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں مطرو